جس وجہ سے یہ حدیث میں نے کوٹ کی جو جھوڑے کے رفرس میں یہ بالوں کو اونچا اٹھانے کے بارے میں ہے فرمایا ان کے سر اونٹ کے جھکتے ہوئے کوہان کی طرح ہوں گے رؤوسہنک اسمنت البخت المائلا اونٹ کا کوہان دیکھا ہے کسی نے کوہان کا پتہ وہ جو بیچ میں ابری ہوئی جگہ ہوتی اور جب وہ چلتا ہے تو اس کی ابرہ ہوا حصہ ہے وہ اوپر نیچے ہوتا ہے نا تو اسی طرح اگر سر کے بالوں کو بہت اونچا اٹھا کے بنایا جائے تو چال میں خاص طور پر وہ بہت نمائع ہونے لگتے جیسے اونٹ کا کوہان ہو فرمایا وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گی اور اس کی خوشبو بھی نہ پا سکیں گی جنت میں داخل نہ ہو سکیں گی اور اس کی خوشبو بھی نہ پا سکیں گی حالانکہ اس کی خوشبو دور دور تک پھیلی ہوئی ہوگی کتنی سخت حدیث ہے یہ بخاری اور مسلم دونوں میں آئی ہے صحیح حدیث ہے متفق علیہ روایت ہے اب اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کوہان کی طرح سر کو اونچا کرنا تو درست نہیں بال باندھنا درست ہے جھوڑے کے اندر پیڈنگ مت کریں یعنی چند بال ہیں اور ان کے اندر پیڈ رکھ رکھ کے ان کو اتنا بڑا کیا کہ اصل سر سے بھی بڑا وہ نظر آ رہا ہے اس لیے علماء کا خیال یہ ہے کہ اگر عورت کو اپنے بال سمیٹنے بھی ہوں تو سر سے پیچھے الگ نظر نہ آئیں یعنی سر کا ایک حصہ ہی معلوم ہو یعنی کوہان نہ بنے کوہان بنے بغیر سر کا ایک حصہ ہو یعنی اگر یہ سیدھے کا سیدھا بنا لیا جائے پیچھے کہ جیسے آپ نماز میں بھی کھڑیں تو وہ پیچھے والے لیول پہ آ رہا ہے بندے ہوئے بال تو اس میں تو حرج نہیں لیکن اگر وہ اٹھ کے اوپر ایک الگ چیز بازے نمائی نظر آ رہی ہے تو یہ ناپسندیدہ ہے جوڑا بنایا جائے اور وہ بہت بڑا ہو جائے اور بال لمبے اور گھنے ہونے کی وجہ سے بیق وقت سائیڈ سے سر کو دھام لے تو کیا یہ جائز ہے ہاں اگر اپنے ہی بال ہیں تو ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں بالوں کے جوڑے بنے ہوئے ہوتے ہیں کیا وہ لگا سکتے ہیں جبکہ پتہ چل رہا تھا کہ جوڑا لگا ہوا ہے نہیں کوئی ایکسٹرا غیر فطری چیز آپ نہیں لگائیں گے ایک ہیر کلپ ملتا ہے جو چھٹکی کی طرح ہوتا ہے اس سے پچھلے بالوں کو ٹرن کر کے لگاتے ہیں جس سے بالوں کے ٹپس سرکٹ لیول پہ آ جاتی ہیں اس کے بالے کوئی حرج نہیں وہ پتہ چل رہا ہے کہ کلپ لگا ہوا ہے میں اپنے ہی بالوں کو اس طرح بنا لیتی ہوں کہ یوں لگتا ہے کہ فارم لگایا ہوا لیکن لگایا نہیں ہوتا یہ میرے اپنے ہی بال ہوتے ہیں کیا یہ غلط ہے نہیں یہ غلط نہیں ہے اپنے ہی بالوں کو اگر آپ سجا لیتی ہیں تو کوئی حرج نہیں